موسیقی پچھلے چار سال سے لے کر انڈیا اور چائنہ کے درمیان سرحدی تنازیہ تو ہے ہی یعنی دونوں ملکوں کی جو فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں پورا کا پورا ایل ایسی تقریبا آپ یوں سمجھے کہ ہاٹ بنا ہوا ہے لیکن بورڈر کے علاوہ بھی ایک اور جگہ ایسی ہے جہاں پہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسے ہی سٹینڈ آف ہے اور اس کی طرف بہت سارے لوگوں کا دھیان کم جا رہا ہے اور وہ ہے ٹریڈ اور انویسمنٹ کے مددے انڈیا نے ایک غیر اعلانیہ ٹریڈ وار چائنہ کے اوپر چھیڑ رکھی ہے اور مختلف چائنیز کامپنیز کو انڈیا کے اندر تنگ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اب جیسے جیسے دنیا بھر میں جیو پولیٹیکل کمپلیکیشنز بڑھتی چلی جاری ہیں تو ویسے ویسے انویسٹر حضرات جو ہیں یا انویسٹنگ جو کامپنیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہو گئے ہیں مطلب انسرٹنیٹی ہے نا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان ملکوں کے اندر کیا ہوگا اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پولیسیز کیا رہیں گی اور کتنے عرصے کے بعد چینج ہوں گی تو اس ساری سگرتحال میں انویسٹرز بریشان ہیں اب اس کو دیکھتے ہوئے چائنہ جو کہ دنیا کے سب سے بڑے انویسٹرز میں سے ایک ہے انہوں نے کیا کیا کہ انویسٹمنٹ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور کچھ زیادہ وہاں پر کلیارٹی لانے کے لیے انہوں نے ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن کے اندر ایک پروپوزل پیش کیا اس پروپوزل کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ انویسٹر جو کمیونٹی ہے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے دنیا بھر کے اندر اب اس پہ لیکن یہ ہوا ہے کہ انڈیا نے بلا وجہ خامخا میں رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے اور انہوں نے چائنہ کے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ریجیکٹ کرنے کا جو انہوں نے ریزن بتایا ہے وہ ویسے تو یہی ہے کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اس صورتحال کے بعد چائنہ کا جو اثر و رسوخ ہے دنیا میں وہ مزید بڑھ جائے گا خاص طور پر ہماری ریجن کے اندر اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہوگی سیکیور ہوگی اور مزید زیادہ وہ انویسٹ کریں گے لیکن انڈیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کی ڈومین سے باہر کی چیز لے کر آگئے ہیں چائنیز which is wrong actually وہاں پہ آپ دیکھئے کہ جو چائنیز ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سائنوفوبیا ہے اور بڑے پرانے عرصے سے لے کر انڈیا جو ہے اس کا شکار ہے سائنوفوبیا کا ان کا جو سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ انڈیا reported opposition to china led investment protocol at wto less bear its سائنوفوبیا narrow mind اب دیکھیں یہ ٹھیک بول رہے ہیں چائنیز اور اس کی وجہ ہے میں یہ جو کہہ رہا ہوں نے یہ ٹھیک بول رہا ہے اس کی وجہ ہے مودی سرکار کی جو mentality ہے نا وہ narrow minded ہے اور اس کے میں آپ کو proof دیتا ہوں جب سے لے کر یہ آئے ہیں انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے region کے مختلف ملکوں کو اور مختلف project یہ بلا وجہ میں ورودی بھی رہے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے چائنہ نے جب بی آر آئی لانچ کیا تو کتنا بڑا موقع تھا ان کے پاس یہ اس کا حصہ بن سکتے تھے کئی سو ارب ڈالرز اگر انڈیا آتے ہیں investment اس کا فائدہ کس کو ہوتا انڈیا کو ہی ہوتا نا بھئی اس investment کے نتیجے میں لاکھوں نوکریان generate ہو سکتی تھی انڈین community کے لئے انہوں نے اس کا ورود کیا کیوں ورود کیا صرف اس لیے کہ چائنہ ہم سے زیادہ ابر رہا ہے تو ہم وہی inferiority complex جو ان کے اندر رہا ہے مودی سرکار کے اندر پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے لفظی طور پر اس کی ورود کیا بلکہ practically انہوں نے narrow minded policies adopt کی اور چائنہ کے project کو fail کرنے کے لئے بھی انہوں نے کام کیا نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے project تو fail نہیں ہوئے ان کے خود کے project دھپڑ دوس ہوتے چلے گئے ہیں اور انہوں نے پیسے برباد کی ہیں انڈیا کے انہوں نے سی پیک کے مقابلے میں یہ درہ map دیکھئے سی پیک کے مقابلے میں یہ کھچڑی بنائی تھی انہوں نے کہ ہم پاکستان کو بھی بائی پاس کریں گے اور چائنہ کے سی پیک کو بائی پاس کر کے ہم alternate connectivity دیں گے افغانستان میں جائیں گے تو وہاں سے central Asia جائیں گے لیکن دھپڑ دوس ہو گئے ہیں کمزور بنیادوں پہ امارت کھڑی کی تھی عشر ونی کے موجودگی میں جب عشر غنی وہاں پہ تھا تب انہوں نے پلانس بنایا تھے سارے کمزور بنیادوں پہ ویک گراؤنس پہ دھپڑ دوس ہو گئے اگر یہ win-win cooperation پہ کام کرتے دل بڑا کرتے وہ چائنیز کہنا یہ narrow minded ہیں اگر یہ دل بڑا کرتے اس کے اندر inclusiveness لے کر آتے اس کے اندر یہ چائنہ کو لاتے اس کے اندر پاکستان کو لاتے اسی پروجیکٹ کو سی پیک سے لنک کرتے ان کا کام ہو جاتا ان کو connectivity چاہیے تھی وہاں Central Asia اگر مل جاتی ان کو ساتھ میں باقیوں کا بھی بھلا ہو جاتا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان آؤٹ چائنہ آؤٹ صرف ہمیں تو وہ ہوا نہیں یہ خود دھپڑ دوس ہو گئے پروجیکٹ کا کیا ہو بنا کچھ نہیں پتا پیسے کدھر گئے billions of dollars کچھ نہیں پتا سارا دھپڑ دوس ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ انڈیا نے ایک ٹیسٹ policy بنائی تھی اور اس کا بھی مقصد کیا تھا چائنہ سے compete کریں گے نیرو مائنڈڈ اب وہ تو دھپڑ دوس ہو گئی ایک ٹیسٹ policy وہ نورت ایسٹرن ریجن انڈیا کا وہاں پہ civil war چل رہی ہے منیپور کے اندر اور ادھر جب آپ آگے نکلیں گے میان مار کے اندر آئیں گے تو میان مار کے اندر بھی civil war چل رہی ہے تو ایک ٹیسٹ policy اس وقت ہے practically dead لیکن ایک شاندار موقع تھا انڈیا کے پاس چائنہ بھی تھا اگر انڈیا اپنی ایک ٹیسٹ policy اس پروجیکٹ کے اوپر بناتا اور ون ون کو آپریشن ایڈاپٹ کرتا نیرو مائنڈڈ نہ ہوتا تو انڈیا کی connectivity towards these آسیان countries جو کہ ہرٹ ہیں ایک ٹیسٹ policy کا وہاں تک ہو جاتی انڈیا کی آسانی کے ساتھ اور انڈیا اپنے objectives حاصل کر لیتا connectivity والے آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا وہ پروجیکٹ ہے بنگلہ دیش انڈیا میانمار چائنہ کوریڈور آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے اس پہ روک لگا دی تھی یہ ذرا map دیکھئے اس کا اب یہ جو چیز ہے نا actually this could have been انڈیا's gateway towards the آسیان countries یہ ایک ٹیسٹ policy کا ایک دروازہ بن سکتا تھا اور یہاں پہ relatively زیادہ clarity ہوتی زیادہ security ہوتی انڈیا کو کیونکہ اس میں چائنہ کا بھی انٹریسٹ اس میں بنگلہ دیش کا بھی انٹریسٹ اس میں انڈیا کا بھی انٹریسٹ اس میں میانمار کا بھی انٹریسٹ اور سب کا cooperation چاہیے ہوگا انڈیا کو اپنی ایکٹیسٹ policy کو کامیاب بنانے کے لئے لیکن مودی سرکار وہی مرگی کی ایک ٹانک میں ہی میں بس ہم ہی ہم exclusively کیا نکلا خود ہی دھپڑ دوس ہو گیا وہ جو ایکٹیسٹ policy میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ بتا دیتا ہوں ایکٹیسٹ policy پہ کالادن project تھا اس کو ریوائیو کرنے کی کوششیں recently انڈیا نے کی ہیں دوبارہ کالادن project کے بارے میں یہاں پر بات کرتا رہا ہوں بڑا important project انڈیا کی ایکٹیسٹ policy کے حوالے سے بڑا important project لیکن وہ دھپڑ دوس ہو گیا یہ درہ map دیکھئے یہ انڈیا کا کالادن project ہے یہ کلکتہ سے نکلتے سدوی پورٹ تک آتے میان مار کے اور سدوی پورٹ سے اوپر چلے جاتے انڈیا کے نور تک کنیکٹ کرتے لیکن یہاں سے یہ آسیان کی طرف بھی دوسرے corridor جیسے کہ میں نے کہا وہ بنا سکتے تھے ایک ٹیسٹ policy کا حصہ ہے یہ بھی سدوی پروجیکٹ انڈیا نے گیو اپ کر دیا پورٹ کا پروجیکٹ انڈیا پورٹ بنا رہا تھا پتہ کیوں کیونکہ چار انڈیا نیشنل جو تھے اس پروجیکٹ پہ کام گرنے والے اس کو سیپریٹ اٹھا کے لے گئے تھے اور ان میں سے ایک بچارہ تو اس کو ہرٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد انڈیا نے کہا یہ کیسے کام ہوگا یہاں بھائی اس صورتحال میں ہمارے بندے اٹھائے جا رہے کے اور ایک نئی وی انہوں نے سٹارٹ کر دی حملوں کی میان مار کے ملیٹری جنتہ کے اوپر تو پریکٹیکل یہ پوسیبل نہیں رہا انڈیا کے لیے یہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ لگانا لیکن اگر چائنہ کی اسسسٹنس ان کو ہوتی وہ جو میں نے بات کی کہ میان مار بنگلا دش انڈیا چائنہ کوریڈور اگر ایسا ہوتا تو بہت سار ایسے گروپ ہیں جو کہ چائنہ کے لیے سافٹ کورنر رکھتے شاید انڈیا کی بچت ہو جاتی اور ان کے ساتھ انڈیا کا بھی کام ہو جاتا شاید کم ہسٹائل ایٹموسفیر ان کو میسر ہوتی اپنے نہیں ہو رہا آپ کے پروجیکٹس وہاں پر کینسل ہو رہے ہیں تو یہ جو و ٹی او کے اندر بھی انہوں نے روڑا آٹکانی کی کوشش کی کام تو ہو جائے گا چائنیز کا مظلہ اگر وہ ایسا نہیں تو کسی دوسری طریقے سے اپنا کام سمہا نکال لیں لیں گے لیکن یہ انڈیا کے خود کے لیے میرے خیال سے چیز جو ہے آگے چل کے انفیوریبل ثابت ہوگی بلکل ویسے ہی جیسے ابھی تک ہم دیکھتے چلے آرہے ایک پیٹرن ہمیں نظر آرہا ہے کہ ایک ون ون کوپریشن کی بجائے وہ صرف سیلفش اپروچ ایڈاپٹ کرتے